کہانی کے آغاز میں ہمیں ایک سیٹلائٹ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ارث کے اوربیڈ میں چکر لگا رہا تھا اور اس سپیشپ کے اندر کچھ ایکسپیرمنٹ کیے جا رہے تھے ایکسپیرمنٹ کے دوران ایک چوہے کو دکھایا جاتا ہے جس کے ڈینے میں چینجنگ آگئی تھی اور وہ بہت خطرناک بن گیا تھا اس طرح وہ سپیشپ میں مجود تمام سائنٹسٹ کو مار دیتا ہے صرف وہاں پر ایک فیمیل سائنٹسٹ بچتی ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک پرائیوٹ جیٹ کی طرف جاتی ہے تا کہ وہ ارث کی طرف صحیح سلامت پہن سکے تب ہی اسے اچانک ایک آواز آتی ہے کہ اگر تم ارث کی طرف واپس آنا چاہتی ہو تو تمہیں اپنے ساتھ ایک سیمپل لانا پڑے گا اس طرح وہ ڈینے سیمپل لینے کے لیے دوبارہ سے سپیشپ کی اندر چلی جاتی ہے اس طرح وہ سیمپل لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے اس پرائیوٹ سپیشپ کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور وہ چوہ بھی اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے آ رہا تھا تب ہی یہ سپیشپ کے قریب پہنچتی ہے اس کا ڈور کھول کر اس کے اندر چلی جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ چوہ شیشہ توڑ کر اندر آ جاتا وہ سپیشپ وہاں سے نکال لیتی ہے اور پھر ہمیں ارتھ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وائیڈ لائف سپیشلسٹ موجود تھا جس کا نام ڈیویس تھا ڈیویس اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے جا رہا تھا تاکہ انہیں جنگل میں موجود گوریلا کو دکھا سکے اور پھر ہمیں سفید کلر کا ایک گوریلا دکھایا جاتا ہے جس کا نام جورج تھا ڈیویس نے جورج کو ایک جنگل سے بچایا تھا جہاں شکاریوں نے اس کے پورے خاندان کو ختم کر دیا تھا اور اب جورج ہی اس کی حفاظت کرتا تھا اور وہ دونوں اشاروں میں ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے جورج ان ٹورسٹ کو بھی اس گوریلا سے ملاتا ہے اور پھر ہمیں اس لڑکی کی سپیشپ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ارتھ کی طرف جا رہی تھی اور وہ راستے میں ہی تباہ ہو گیا تھا اس طرح اس میں موجود ڈی اینے کے سیمپل زمین پر جا گرتے ہیں اور دکھایا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک سیمپل ایک ندی کے اندر جا گرتا ہے اور اس سیمپل کی وجہ سے ایک مگرمچ انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ دوسرا سیمپل ایک جنگل میں جا کر گرتا ہے جس کی وجہ سے ایک بیڑیا انفیکٹیڈ ہو گیا تھا اور تیسرا سیمپل اس جگہ پر گرتا ہے جہاں پر جورج موجود تھا اور اس سیمپل میں موجود کیمیکل کی وجہ سے جورج بھی انفیکٹیڈ ہو گیا تھا اور اگلے دن جب ڈیویس جنگل میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جورج نے ایک بالو کو مار دیا تھا اور اس کے بعد وہ ایک غار کے اندر جا کر چھپ گیا تھا ڈیویس جب جورج کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت غصے میں تھا اور وہ سائز میں بھی پہلے سے کافی بڑا ہو گیا تھا ڈیویس اشاروں میں اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے یہ کیوں کیا اور پھر جورج غصے میں آ جاتا ہے اور وہاں سے باہر نکل آتا ہے اور اس کے بعد جورج کو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے اس کے بعد ہمیں اس کمپنی کی سی ای او کو دکھایا جاتا ہے جس نے وہ ڈی این ایکسپیرمنٹ کیے تھے وہ اپنے ایک ٹیم میمبر کو کہتی ہے کہ وہ لڑکی جو یہاں پر سیمپل لا رہی تھی وہ یہاں نہیں لا پائی اس لیے اب تمہیں وہ سیمپل ڈون کر یہاں لانے ہوں گے اس طرح اس کی ٹیم وہ سیمپل ڈوننے کے لیے جنگل کی طرف نکل پڑتی ہے اور پھر ہمیں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کیٹ تھا جو کہ نیوز دیکھ رہی تھی اور اس میں بتایا جا رہا تھا کہ ڈی این ایکسپیرمنٹ کرنے والی کمپنی کے کچھ سیمپل سپیس سے زمین پر آ کر گرے ہیں اور ان میں سے ایک سیمپل زو میں بھی آ کر گرا تھا اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہ لڑکی ڈیوز سے جا کر ملتی ہے اور وہ ڈیوز کو کہتی ہے کہ وہ کنٹینر جو زو میں آ کر گرا ہے مجھے وہ کنٹینر چاہیے لیکن ڈیوز اسے وہ کنٹینر دینے سے انکار کر دیتا ہے وہ لڑکی ڈیوز کو کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا گوریلا پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکا ہوگا اور اس کا سائز بھی بڑھ چکا ہوگا اصل میں وہ لڑکی ایک جنیٹک انجینئر تھی ڈیوز اس کی بات سننے کے بعد اسے جورج کے پاس لے جاتا ہے جہاں اسے ایک پنجرے میں قید کیا گیا تھا وہ جورج کو بتاتی ہے کہ ہم ڈی اینے ایڈیٹنگ پر کام کر رہے تھے اس پروسیس کے دوران ہم نے ڈیفرنٹ خطرناک جانوروں کے ڈی اینے کو آپس میں ملا کر ایک نیا ڈی اینے بنایا تھا اور اس ڈی اینے کا اثر اب جورج پر بھی ہو گیا ہے وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ جورج کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ پنجرہ توڑ کر باہر آ جاتا ہے ڈیوز اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا اور باہر کی طرف باگ جاتا ہے اور پھر دکھا جاتا ہے کہ پولیس بھی اس کو پکڑنے کے لیے وہاں پہنچ جاتی ہے اور ڈیوز بھی وہاں پہنچ جاتا ہے وہ پولیس والوں کو کہتا ہے کہ اس پر گولی مت چلانا یہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا اور پھر وہاں پر ایک ہیلیکوپٹر آ جاتا ہے اور وہ جورج پر بہوشی کے انجیکشن فائر کرتے ہیں اور اس طرح ڈیوز وہاں بہوش ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں دوسری طرف ڈی ای نے ایکسپیرمنٹ کمپنی کی ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈی ای نے سیمپل کو ڈونڈنے کے لیے ایک جنگل میں پہنچ چکے تھے اس ٹیم کو وہاں جنگل کے اندر کسی جانور کے پنجوں کے نشان ملتے ہیں وہاں پس میں باتے کر ہی رہے تھے کہ اچانک سے وہاں پر بیڑیا آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کرتا ہے اور انہیں مار دیتا ہے اور پھر ہمیں اس کمپنی کی سی ای او کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی ٹیم کے پاس مجود کیمروں کی مدد سے سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اسے یہ سب کچھ دے کر کافی غصہ آتا ہے وہ لڑگی اپنے ساتھی سے کہتی ہے کہ اب ہمیں ان جانوروں کے ڈی ای نے سیمپل چاہیے جو کہ اس کیمیکل کی وجہ سے انفیکٹیڈ ہوئے ہیں اور جب ہم یہ ڈی ای نے بنا رہے تھے تو ہم نے ڈی ای نے کے اندر ایک ایسی چینجز کی تھی جس سے وہ جانور بہت لو فریقونسی کی آوازوں کو سن سکتے ہیں اور وہ انہیں کافی تکلیف دیتی ہیں اس طرح وہ جانور اس آواز کو بند کرنے کے لیے اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کیٹ اور ڈیویز کو پولیس نے ایرسٹ کر لیا تھا کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ ان دونوں نے ہی جورج پر کچھ ایکسپیرمنٹ کیے ہیں اس کے بعد وہ ڈیویز کیٹ اور جورج کو ایک ہیلیکوپٹر میں بٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جاتے ہیں اور پھر ہمیں اس کمپنی کی سی ایو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک مشین کو اون کر دیتی ہے جس سے بہت لو فریقونسی کی آوازیں نکلتی ہیں اور جنگل میں مجود وہ بیڑیا ان آوازوں کو سن لیتا ہے اور اس لوکیشن کی طرف نکل پڑتا ہے اور وہ مگر مچ بھی اسی لوکیشن کی طرف نکل پڑتی ہے پلین میں مجود جورج بہوش تھا لیکن ان آوازوں کی وجہ سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے اور غصے میں آ کر اس پلین میں مجود سب لوگوں پر حملہ کر دیتا ہے اور فائرنگ کی وجہ سے اس پلین کے اندر آگ لگ جاتی ہے جورج کیٹ کو ایک پیراشوٹ دیتا ہے اور اسے باہر پھینک دیتا ہے اور خود بھی ایک پیراشوٹ کی مدد سے باہر نکل آتا ہے جورج جو کہ پلین کے اندر مجود تھا پلین کے ساتھ ہی زمین پر جا گرتا ہے اور ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ڈیویس کو لگتا ہے کہ جورج اس پلین کے ساتھ ہی تباہ ہو گیا تھا لیکن جب وہ نیچے اتر کر پلین کریش ایریہ کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ بوڈی وہاں مجود ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جورج ابھی بھی زندہ ہے اور اس کے بعد کیڈ ڈیویس کو ڈی ایڈیٹنگ کے بارے میں بتانے لگتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ ہم ڈی ای کے اندر اپنی مرضی کی چینجز کر سکتے ہیں اور میں اسی ڈی ای کی کمپنی میں کام کیا کرتی تھی لیکن وہاں کی سی ای او نے میرے آئیڈیاز کو چھوڑایا اور ان کا غلط استعمال گیا جب مجھے اس کمپنی کی اصلیت پتا چلی میں نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا اور جب وہ اپس میں بات کر رہے تھے تو وہاں پر آرمی کے ہیلیکوپٹرز آ جاتے ہیں جو کہ انہیں ریسکیو کرنے آئے تھے اور اس کے بعد وہ آرمی کیمپ کے اندر پہنچ جاتے ہیں وہ وہاں دیکھتے ہیں کہ جورج اور دوسرے جانور جو کہ اس کیمیکل سے انفیکٹڈ ہوئے تھے ایک سمت کی طرف باگتے جا رہے ہیں کیٹ انہیں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ ایک چمگادر کے ڈی این اے کی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ کافی دور سے کسی فریکونسی کو کیچ کر سکتی ہے ڈیویس انہیں کہتا ہے کہ ہمیں اس بیماری کا اس کمپنی سے انٹی ٹوڑ لانا چاہیے تاکہ ان جانوروں کو شانت کیا جا سکے اور اس کمپنی کی سی اے او کا بھی یہی پلان تھا کہ جیسے ہی وہ جانور وہاں پہنچیں گے تو وہ انٹی ٹوڑ کی مدد سے ان کو شانت کر دے گی اور ان کے ڈی این اے کا سیمبل لے لے گی لیکن آرمی کیپٹن انہیں یہ کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنے سولجر کو کہتا ہے کہ ان کو قید کر دو وہ سولجر انہیں لے جا رہا تھا کہ ڈیویس ان پر حملہ کر دیتا ہے اور کیٹ کے ساتھ مل کر وہاں پر مجود ایک ہیلیکوپٹر کو چھرا کر وہاں سے باگ جاتا ہے اور پھر ہمیں ان جانوروں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ شہر کے اندر سے باگتے جا رہے تھے اور چیزوں کو توڑتے جا رہے تھے اور پھر ہمیں اس مگرمچ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ خطرناک ہو چکی تھی اور دوسری طرف کیٹ اور ڈیویس بھی اس انٹی ٹوڈ کو لینے کے لیے کمپنی کے اندر پہنچ جاتے ہیں کیٹ کیونکہ وہاں کی لیب کے اندر کام کرتی تھی اس لیے وہ انٹی ٹوڈ کو جلد ہی ڈونڈ لیتی ہے اور دوسری طرف کمپنی کی سی ایو بھی اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہے اور گن پوائنٹ پر ان سے وہ انٹی ٹوڈ واپس لے لیتی ہے وہ سی ایو انہیں بتاتی ہے کہ اس انٹی ٹوڈ کی مدد سے جانوروں کو وقتی طور پر شانت کیا جا سکتا ہے لیکن انہیں مکمل طور پر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد سی ایو ڈیویس کو گولی مار دیتی ہے اور کیٹ کو لے کر ہیلیکوپٹر کی طرف جانے لگتی ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ جانور بلڈنگوں پر چڑھتے ہوئے اس لوکیشن پر پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ سی ایو وہاں سے فرار ہوتی جورج وہاں پر آ جاتا ہے اور وہاں پر مجود ہیلیکوپٹر کو تباہ کر دیتا ہے ڈیویس ابھی زندہ ہی تھا وہ کیٹ کو کہتا ہے کہ ہمیں جانوروں کو انٹی ٹوڈ لگانا ہوگا کیٹ ایک انٹی ٹوڈ اس سی ایو کے بیگ میں ڈالتی ہے اور اسے گوریلا کی طرف پھینک دیتی ہے گوریلا اس سی ایو کو اٹھا کر اپنے موہ کے اندر پھینکتا ہے اور نکل جاتا ہے اور پھر دکھا جاتا ہے کہ کروکوڈائل اور ولف بھی اس بلڈنگ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اور تینوں جانور مل کر اس بلڈنگ کو تباہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح ڈیویس اور کیٹ ایک ہیلیکوپٹر کے اندر بیٹھتے ہیں اور وہاں سے بچ نکلتے ہیں اور پھر جورج کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اس ملبے سے باہر نکل آتا ہے اور انٹی ٹوٹ کا اثر اس پر ہو چکا تھا اور وہ پہلے کی طرح نورمل ہو چکا تھا اس طرح ڈیویس کے کہنے پر جورج ان دوسرے جانوروں کو مارنے لگتا ہے لیکن کروکوڈائل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جورج سے زیادہ طاقتور تھی وہ اسے کافی مار رہی تھی اور ڈیویس بھی کروکوڈائل پر مسلسل حملہ کر رہا تھا تاکہ جورج کو بچایا جا سکے اور پھر کروکوڈائل ڈیویس کی طرف جانے لگتا ہے تاکہ اسے مار سکے اس سے پہلے کہ کروکوڈائل ڈیویس کو مار دیتا جورج ایک لوہے کی روڈ کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور روڈ اس کی آنکھوں کے اندر گسا دیتا ہے اور اس طرح کروکوڈائل مر جاتا ہے آرمی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح جورج اور ڈیویس نے مل کر ان جانوروں کو مار دیا اس طرح وہ ان پر حملہ نہیں کرتے اور پھر جورج اس بلڈنگ میں موجود انسانوں کو بچانے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے